اکی جی اللہ تعالیٰ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں فیملی لیکچر نمبر ٹین اور تیڈیز لیکچر ہی آگویں تو دسکس آباوت دی دیورسٹی ٹھیک ہے ہمارا چل رہا ہے دیورسٹی آنڈ سوشل چینج ٹھیک ہے دیورسٹی آنڈ سوشل چینج کا ٹاپک ہے 3.2 یونٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے اور آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کیا چیز آج ہرکی کلاس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کوہابیٹیشن کو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ڈیورس کو ٹھیک ہے جی تو آج ان دو ایریاز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کوہابیٹیشن کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا کیا elements اور کیا کیا consequences exist کرتے ہیں یاد رکھیے گا دنیا میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا بیٹا ہمارے جو conservatives ہوں گے کیا ہوں گے بیٹا conservatives conservatives ہمیشہ سے marriage کو support کریں گے they will support the marriages they are not happy with the decline of marriages ٹھیک ہے یعنی کہ decline of the marriages کو support نہیں کریں گے and they are against the diversity against the diversity but دوسری طرح اگر ہم post modernism کی بات کرتے ہیں تو post modernism کیا کہتا ہے it's more about the individualism انسان کی مرضی ہے وہ جیسے زندگی گزارنا چاہے وہ گزار سکتا ہے ٹھیک ہے this is more about the idea of post modernism ٹھیک ہے جی اب تھوڑا سا آگے جا چلتے ہیں ہمارے پاس diversity کے اندر ہی ایک چیز لنک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں cohabitation کیا کہتے ہیں بیٹا cohabitation ہمارے پاس diversity اگر میں example کی طرف بات کروں تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس diversity میں آتی ہیں cohabitation ہو گیا singlehood ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ other forms of marriages serial monogamy وغیرہ بھی اس چیز کے اندر شامل ہوتی ہیں تو اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا discuss کرتے ہیں کہ what is an official definition or the basic understanding of cohabitation تو اس بات کو سمجھتے ہیں اس چیز کو informally سمجھنے کے لئے تو best طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کہو کہ it's a live-in relationship ٹھیک ہے لیکن اگر ہم bookish definition کی طرف جاتے ہیں تو it's more about the idea کہ two people who are not married who are not married to each other live together as if they are if they were married یعنی کہ وہ لوگ اچھا اس حوالے سے ایک film ہے کی این کا کے نام سے اگر آپ نے دیکھی بھی ہو تو آپ کو اس کو بہت زیادہ ایزی لی آپ relate کر جاؤ گے ٹھیک ہے بہت ساری country's کے اندر یہ trends اوپر کی طرف جا رہے ہیں کہ لوگ کو habitation یا live-in میں رہنا پسند کرتے ہیں اس میں بہت بڑا رول میڈیا کا بھی ہے اور ہمارے بہت سارے لوگ جو انڈیا سے سننا ہے تو یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے ہمیں بہت سارے سیریز کے اندر نظر آتا ہے کہ live-in relationship بڑھ ایک طرح movement ہے سب سے بڑا advantage اس چیز کے ساتھ لنگ ہوتا کہ آپ کسی اچھا جی تو اگر ہم اس کہانی کو اور آگے لے چلتے ہیں تو ہم سب سے پہلے cohabitation کو سمجھنے کے لئے gills کو سمجھتے ہیں gills کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے کی ان کا کی ان کا یا اب دیکھو میری بات سنو gills نے کیا کہا common law marriages کی بات کی common law marriages ٹھیک اب کیا ہوتا ہے common law marriages کا مطلب ہے they are living actually اس نے term دی تھی common law marriage کی for the cohabitation کہ couple ایسے رہ رہا ہو جیسے وہ شادی شدہ ہیں ٹھیک اس کے علاوہ کہتا یہ ہے کہ according to gills it was practiced in past ٹھیک ہے یعنی کہ gills کے مطابق this phenomena were practiced in past ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو particular طریقہ ہے وہ پہلے دور میں اس ہو چکا ہے ٹھیک ہے cohabitation is not legally recorded in the UK so stats are not very reliable نہیں ٹھیک ہے یعنی کہ problem یہ ہے کہ it's not legally recorded ٹھیک ہے یعنی کہ سب سے بڑا problem یہ cohabitation کو آپ اس کو analyze نہیں کر سکتے identifies a broad increase in cohabitation ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دوسرے theorist کی analysis کو لے لیتے ہیں Hughes and Church ہم اس کے اندر آپ لوگ کو refer کر دیں ہم Chris Livelyze کو follow کر رہے ہیں ٹھیک ہے Hughes and Church ٹھیک ہے Hughes and Church کہتے ہیں کہ ان کو rise نظر آیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان ان کو increase in cohabitation نظر آیا ہے increase in cohabitation نظر آیا ہے اب increase in cohabitation کیا نظر آیا ہے ٹھیک ہے 1986 سے انہوں نے analyze کیا 1986 میں تھا 10% couples جو تھے وہ cohabitation کا شکار تھے کو opt کر رہے تھے جب انہوں نے 2006 کا analysis کیا تو اس کے اندر 25% جو couples تھے وہ cohabitation کا میں شامل تھے ٹھیک ہے جی 25% of the young people age 25 to 19 now cohabited یعنی کہ 25% of the young people جو 25 to 29 میں رہتے ہیں وہ cohabit کرتے ہیں compared with the 18 percent in the mid 1990 یعنی کہ پہلے دور کے اندر 18 percent لوگ cohabit کرتے تھے بات آج کی دنیا کے اندر 25 percent young لوگ cohabit کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے cohabiting couple families also increase significantly in the past 10 years from 9 to 15 percent of all families یعنی کہ 9 percent families cohabit کرتے ہیں 15 percent families cohabit کریں آپ basic stats کو analyze کر لو گ تو enough ہے ٹھیک ہے جی میں آپ causes of increase causes of the increase یعنی کہ اس کے causes کیا ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی جو important چیز ہے وہ reduce social pressure ٹھیک ہے پرانے زمانے میں social pressure بہت تھا marriage کے حوالے سے ٹھیک ہے reduced social pressure ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے lower level of social stigma ٹھیک ہے same وہی بات آجائے گی lower levels of stigma related to cohabitation پہلے دور کے اندر stigma بہت زیادہ تھا cohabitation کے حوالے سے بہت اب cohabitation کے حوالے سے stigma ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ birth control element آگیا ہے دنیا کے اندر contraception جس کو ہم کہتے ہیں تو if you are having any sexual relationship with that تو اس کا بھی اتنا impact نہیں ہوتا birth control element آگیا اس کے علاوہ abortion یہ تمام چیزوں کو آپ کے conservatives بہت oppose کرتے جو آپ conservatives پوری دنیا میں نظر آئیں گے وہ سارے conservative abortion کو oppose کرتے ہیں social stigma definite سی بات ہے وہ create کرتے social pressure build کیا جاتا ہے تاکہ لوگ marriage میں رہے رہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس آگے theorist کے reference کے طور smart and stevens ان کی theory آتی ہے ہمارے پاس smart and stevens کہتے ہیں انہوں نے actually four main reasons کی بات کی ہے four main reasons for cohabitation particularly the upward trend in cohabitation یہ theorist کیوں کام آئے گا smart and steven اس کو لازمی یاد کر لی جائے گا اس کی وجہ یہ کہ exam میں اگر سوال آگیا اگر آپ خوڑی سی اقل لگائیں اگر exam میں سوال سنگل اٹھ آئے گا تو اس میں بھی سارے پوائنٹ آسکتے صحیح اگر high rate of diverse سوال آئے گا اس میں بھی آپ اکل لگا سکتے ہیں یعنی کہ جب جب diversity کی بات آئے گی تو automatically یہ سارے arguments آپ اکل لگا کر سکتے ہیں سب سے پہلے چیز کیا ہے changing attitudes to marriages changing attitudes ہم اس کو پہلے بھی discuss کر چکے last lecture کے اندر to marriage یعنی کہ ہمارا جو marriage کے حوالے سے attitude دنیا کا وہ تبدیل ہو رہا یعنی کہ آپ کی from no interest in the institution of marriage itself to uncertainty without whether partner is suitable for marriage کیونکہ uncertainty بہت بڑھ گئی uncertainty کا مطلب marriage with someone تو اس سے بہار نکلنا بہت ڈیفیکل کام ٹھیک ہے اس سے بہار نکلنا کافی ڈیفیکل بہت ہی پروبلمیٹک کام ہے لیکن اگر بات کرتے ہیں cohabitation سے بہار نکلنا بہت آسان کام تو بھئی میں نے کام کمیٹمنٹ سے آج کی دنیا بچنا چاہتی ہے کیونکہ پھر legal issues آجاتے اس کے اندھے اس میں emotional issues آج سے آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو that's a big problem ٹھیک ہے actually for cohabitation is also considered as a trial of the marriages یعنی کہ marriage کے لیے آپ ٹھوٹھا trial کر لیتے ہو and then you are going for the particular one for some cohabitation represent the test for their partner ٹھیک ہے یعنی کہ میں وہی بات کہہ رہا تھا آپ سے test for the partner سمجھ میں آگیا ٹھیک چلے تو چاند تک نہیں چلے تو شاند ٹھیک ہے تو یہی سمجھ میں آگیا ہے that's fine ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ for some cohabitation represent a test for their partners to prove they can settle down gain and before marriage some males and females move into and out of the serial cohabitation one cohabiting relationship followed by other یعنی کہ بہت سارے cohabiting relationship ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہوتے ہیں لوگ پھر فائنل کر لیتے ہیں یہ والی پڑٹ بلکل ٹھیک ہے صحیح ہے you can say this thing that serial cohabitation جسے مارے پاس serial monogamy سوشل cohesion لوگ مل جاتے ہیں پرانے زمانے لوگ کم مل ساتے ہیں آج لوگ زیادہ مل جاتے ہیں لوگ کے پاس انترٹینمنٹ لوگ جو ہیں they used to spend the nights in the clubs so they need to spend their evenings in the playground so they are able to know about this fact that they will able to know someone جس کے cohabitation کر کہ final کر سکیں this partner is perfect for me many cohabiting parents are either unwilling to enter into legal relationship now this important element is if you have seen for God in a scene that where iman ali is in a cohabiting relationship I don't know the man ideology that himself cohabitation but has to not to anything to do children will do all work to many cohabiting relationship parents are unwilling to enter into legal relationship parents are unwilling unwilling is economic issues be to enter into a legal relationship now what happens because cohabitation is easy to economic liability is involved in post modern societies are the very important issues economic issues are very big issues is ready to get to the fourth point is smarten steven is there may be a philosophical resistance to marriage influenced by feminist ideas that many people don't support marriage نہیں کرتے resistance یعنی کہ وہ بلتے ہیں marriage ہونی نہیں چاہیے اب کیا ہوتا ہے cohabitant leads to more equal relationship اب اس میں کیا ہوتا ہے philosophical resistance ہے feminist ideas support کرتے ہیں اس کے اندر کافی سارے feminist ideas because اس میں کیا ہوتا ہے ان کو لگتا ہے equality زیادہ ہوتی ہے as compared to the marriage marriage میں labeling زیادہ ہو جاتی ہے کہ this partner will perform this function and that partner will definitely perform this road تو automatically وہ اس چیز سے avoid کرنا چاہتے ہیں تو smart and stevens کے functions آپ نے یاد ہونے چاہیے reasons یاد ہونے چاہیے سوالے سے اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں divorce and separation کے concept کو دیکھیں دیکھیں divorce and separation actually تھوڑی سوڑی سوڑی دیفرنٹ ناالیسی ہیں اس کے اندر divorce is more of a legal part of the separation ٹھیک ہے separation جو ہوتی ہے اس میں legality اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اس کے اندر آپ کا پیچ اپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سیپریشن کھلا ہوتی ہے کھلا نہیں ہوتی کھلا وہ ایکشلی ہوتا یہ کھلا جیسے مسلم سوسائیٹیز کے اندر کھلا جو ہوتا ہے وہ فیمیل کے جانب سے ہوتی ہے اور جو طلاق ہوتی ہے وہ میل سائٹ سے ہوتی ہے ہم اس کو بھی فیلال ڈائیوورس کے سمجھیں گے اس کو پڑھاتے ہوئے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں صحیح ہے it's an emotional breakdown for so many people but sometime again کبھی کبھی کسی کا الگ ہو جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے بردو ساتھ رہنے کے اس چیز کو پڑھتے میں میں اللہ تعالیٰ دعا خیر کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ رکھے ہمارے ساتھ تو کہتا ہے there are number of ways in which the marriage relationship can end a couple may continue to live together after the marriage is effectively over especially if they are not able to afford the liver part یعنی کہ اگر وہ الگ رہنا بھی ساتھ نہیں برداشت کر سکتے تو they are going for that this is referred to an empty shell marriage دیکھیں یہ concept ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں empty shell marriages ٹھیک ہے پہلے اس concept کو سمجھتے ہیں یہ ابتدا ہوتی ہے اللہ معاف کرے اس تمام چیزوں کی empty shell marriage ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کیا کہانی ہوتی ہے اس کے اندر بہت سمپل سی ہوتی ہے when where the couple are where the couple are married in name یعنی کہ صرف نام کے لئے married ہیں in name only living in the same home but as separate individuals وہ ہم سفر دا مگر اس سے ہم نہ واہی نہ تھی as separate individuals ٹھیک ہے یعنی کہ اچھا کئی مرتبہ اس میں economic issues بھی ڈاون ہو جاتے ہیں کیوں بہت سارے celebrities ہوتے ہیں پڑا ہوا ہوا ہے کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں but ان کی divorce کی economic issues اتنے زیادہ involved ہو جاتے ہیں کہ وہ announce نہیں کرنا چاہتے they are living in empty shell marriages but they are not leaving each other بھائی let's suppose ایک morning show host morning show host جو ہوتی ہے وہ تو ہر کسی پاکستانی societies کے اندر تو ہر بندہ اس سے relate کر رہا ہوتا ہے اگر اس کی خدا نا خاصہ divorce ہو جاتی ہے تو لوگ تو اس سے relate نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو divorce بچارے جس کی ہو گیا ہے اس سے دور رہو صحیح اللہ معاف کریں مسائل ہے psychological problem ہے کچھ نہیں وہ relate نہیں کرنا چاہتے صحیح یعنی کہ میں نے کئی مرتبہ audience میں رہتے ہو سنایا لوگوں کو دیکھایا کہ audience ہوتی ہے وہ نہیں اس کی تو یہ ہو گئی تھی تو تو automatically ہوتا کیا ہے کہ اب بہت سارے لوگ جو پرسنیلیٹی یہ لوگ اس کو as a negative element کے طور پر count کریں اب ایک counselor ہے let's suppose اس کی اگر ڈاؤن وہ ہو جائے ڈائیورس ہو جائے تو لوگ بولیں گے یار اس سے تو اپنی بیوی نہیں سمبلی یہ تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں carry کرتے ہیں اس کو empty shell marriages کے اندر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے روزانہ لڑتے لڑتے زندگی گزار رہے ہوتے this is all about the economic value of the marriage ٹھیک ہے کہ marriage کی economic value نکل جاتی ہے کہتے ہیں ایک brand جب personality brand من جاتی ہے تو آپ کی marriage کی ایک economic value ہوتی ہے میں نے کہا جب آپ ایک brand من جاتے ہو تو آپ ہر action جو ہوتی ہے ایک economic value ہوتی ہے بہت سوشل میڈیا influencers ہیں اللہ معاف کریں شاہ مدریس وغیرہ کا سن رہا تھا صحیح ہے اللہ معاف کریں ان کو negative impact ہو سکتا برینڈ ان سے associate نہیں کریں controversy آگئی ہے صحیح ہے تو ہماری society کوئی ہو نہیں سکتی ہاں ایسا کچھ سننے میں آیا میرے دوسری بار ہو گا اللہ کریں نہ ہو میں غلط سنا میں کچھ میڈیا پلاٹ فارم سے کل دیکھ تھا میں کہ اللہ معاف کرے بہت زیادہ economic value رکھتی ہے سارا بزنس حراب جائے 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 ہم دوسری دوسری سپریشن کا رکھتے ہم دوسری سپریشن کو نیچ لیکچر دوسری دوسری کریں گے تین کیو